السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی پشلی دفع ہم نے النصح یعنی خیرخواہی کے بارے میں پڑھا تھا خیرخواہی کے بارے میں پہلی حدیث الدین و النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابی ہی ولرسولی ہی ولئئمت المسلمین وعمتهم دین سرسر خیرخواہی کا نام ہے اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کی خیرخواہی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی کتاب اس کے رسول اور مسلمانوں کے ائمہ اور عوام کے لئے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے لئے النصیحہ خرخواہی یا سنسیریٹی کا مطلب کیا ہے اللہ کے لئے اخلاص کا مطلب کیا ہے اس کو ایک ماننا شرکنا کرنا اور اس کو سب سے بڑا ماننا اور پوری طرح دین میں داخل ہو جانا اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی خاطر کرنا اس کی کتاب کے لئے سنسیریٹی کیا ہے اس میں کیا کیا آتا ہے کتاب کے لئے خیرخواہ ہونا ذرا سے سوچیں اور کریں دل کی آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے نا دین کا حصہ ہے تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے تو ہمیں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کیا میں کتاب کے لئے خیرخواہ ہوں سنسیر ہوں مخلص ہوں کتاب سے میرا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے سب سے پہلے بات ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے اور دنیا کے ہر کلام اور ہر چیز سے اس کو زیادہ اہم اور یعنی سب سے اوپر رکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ کوئی اور چیز اس جیسی ہے ہی نہیں کیوں نہیں اس جیسی کیا دلیل ہے آپ کے پاس دنیا میں کوئی اور چیز اس کتاب جیسی نہیں دلیل لائیے یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے یہ کوئی اموشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے یہ ہے بگس ڈیفرنس خلق قرآن کا مسئلہ جس میں امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے تھے اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے قرآن مجید میں آتا ہے لَيْسَكَمِسْلِهِ شَيُن تو پھر اس کے کلام جیسی لَيْسَكَمِسْلِهِ اس جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہم اسے ہر چیز پر کیوں اہمیت دیں اسے کیوں بڑا سمجھیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کو محسوس کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس بنا پر اس کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے اور کوئی اور اس جیسی کوئی چیز لا ہی نہیں سکتا کیوں کیوں نہیں لا سکتا قرآن کا چیلنگ موجود ہے چار آئیتیں ہیں جب ہم کسی چیز کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں تو ہی اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں سنسیر ہو سکتے ہیں آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ یا دوستوں میں سے یا بہت سے دوستوں میں سے کس دوست کے ساتھ موسٹ سنسیر ہوتے ہیں جس کے سنسیر ہونے کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے جو آپ کے لئے سب سے زیادہ نفع مند ہوتا ہے جو ہر حال میں آپ کی خیرخواہی چاہتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح پہچان جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح جب ہم قرآن کی قدر پہچان جائیں تو پھر پھر کیا ہوگا پھر ہی ہم نصیحت کا حق ادا کریں گے جب آپ کسی کے لئے خیرخواہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں اس کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اس سے ایک تعلق رکھتے ہیں کیا آپ کسی ایسے کے ساتھ خیرخواہ ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی سلام دعا ہی نہ کریں کوئی تعلق ہی نہ ہو آپ کا جس کے ساتھ آپ خیرخواہ ہوتے ہیں آپ اس کی خبر رکھتے ہیں کیونکہ اس حال میں ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو نصیحہ لکتابی ہی کیا ہوگا کہ پھر اس سے ہمارا مضبوط تعلق ہوگا اور تعلق کے لئے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم اس کو سمجھیں اس پر غور و فکر کریں اسے سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں سنائیں اس پر عمل کریں اور اسے سب تک پہنچا دیں جس مقصد کے لئے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو پورا کریں اور یہاں وہ بات آئے گی کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے پھر آپ اس کو آگے نہ لے جائیں اسے دوسروں کے لئے پسند نہ کریں سارے علوم کا خزانہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کام اقلی کی وجہ سے کوتاہ نظری کی وجہ سے سب کچھ اس میں جو ہے وہ سمجھیں نہیں پاتے اسوہ قرآن کا قصور نہیں ہمارا اپنا ہوتا ہے قرآن ہر ایک کو کتنا دیتا ہے اس کی اقل اس کی سمجھ اور اس کی کوشش کے مطابق یہ تو خزانہ ہے لیکن جو اس کو جتنا ایکسپلور کرے گا جتنی گہرائی تک جائے گا اتنی بہترین چیز لائے گا اس کو اگر آپ ایک سمندر کی مثال سے سمجھیں تو سمندر تو اپنی وسطوں کے ساتھ ہے اور اس کے نئے نئے رنگ ہوتے ہیں اس میں بے شمار مخلوق ہے کون اس کو کتنا ایکسپلور کرتا ہے یہ کتنا کر سکتا ہے جتنا گہرائی میں جاتا ہے اور زیادہ گہرائی میں جانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے زیادہ انرجی مانگتا ہے تو ہم تک جاتے ہیں اس کے بعد کیا تھا اور کس کے لئے خیر خائی لرسول ہی رسول کے لئے تمام اہل ایمان میں سے رسول کو خاص طور پر الگ طور پر منشن کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے پھر قرآن ہی کے طور پر آپ دیکھئے کہ قرآن کی جتنی ہم حقیقت پہچانیں گے قدر پہچانیں گے اتنا ہی ہم کیا کریں گے اس کے لئے سنسیر ہوں گے اس کا حق ادا کریں گے اسی طرح جتنی رسول کی معرفت ہوگی جتنی اس سے محبت ہوگی اتنا ہی پھر اس کے لئے ہم خیرخواہ ہوں گے اسی درجے کا عدب احترام اور عزت ہمارے دلوں میں ہوگی اور پھر ہم خوش دلی سے ان کی اطاعت ہی نہیں اتباع بھی کریں گے یہی معنی ہے نا سنسیرٹی کا کہ ہم سنسیر ہیں اپنے رسول کے لئے اور رسول بھی کیا ہیں تمام جہانوالوں کے لئے اور پھر یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے رسول بھیجے گئے جو مشن وہ لے کر آئے ہم بھی اس کو کیا کریں گے کنٹنیو کریں گے یہی سنسیرٹی ہے نا اور ایمان لانا اور وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہے وہ تو پہلا قدم ہے اور پھر آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا آپ کی سنت پر عمل کرنا اس کی تعلیم دینا آپ کے اہلِ بیت اور آپ کے صحابے کرام سے محبت رکھنا جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا ان کی قدر پہچاننا یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں سب النصیحہ میں آ جاتی ہیں سنسیرٹی میں آتی ہیں پھر ائمت المسلمین مسلمانوں کے امام جو لوگ کیا کریں مسلمانوں کی رہنمائی کا کام کریں ان کی خیرخواہی ان کی خیرخواہی کس طرح ہو سکتی خیر اور بھلائی کے کاموں میں ان کا مددگار بننا اگر وہ غلط جانے لگے تو ان کو نصیحت کرنا اور ان کی اس میں مدد کرنا ان کی ذمہ داریوں کو بانٹنا کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی شخص ایک کام کرنے لگے تو ہم کیا کرتے سب کچھ اسی پر ڈال دیتے ہیں مثلاً ایک ماں گھر میں کیا ہے ایک امام ہے مثلاً یا باپ ہے اب کیا ہوتا ہے بیوی بچے سارے کے سارے اس کے پلے پڑ جاتے اس کا بوجھ نہیں بانٹتے اسی طرح اگر ماں ہے اور ماں کچھ چیزوں میں گھر کی ایک سربراہ ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے اکھیلی ماں ہی سارے کام کرتی رہتی ہے اور ہر چیز کو لوک آفٹر کرتی ساری زمداریاں اسی پر پڑ جاتی ہیں اور باقی بچے جو ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ وہی کرے ہمارے لئے وہی سوچے وہی پکانے کا سوچے وہی کھلانے کا سوچے ہر چیز بس وہی سوچے ہم تو بچے ہیں اور ساری زندگی بچے بنے رہتے ہیں زمداری نہیں اٹھاتے تو گھر کی ایک کنگڈم کے باہر بھی یہی چیز ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اگر رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہو تو اس کی خیرخواہی کیا ہے کہ اس کے ساتھ خیر بر اور یعنی کہ تعاونو علی البر و تقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں خیر اور بھلائی میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے اور جہاں وہ غلط ہو وہاں خیرخواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی جائے اور اس کو ہلاکت کی طرف جانے سے بچایا جائے پھر اس کے بعد آتا ہے وَعَامَّتِهِمْ عوام الناس کے ساتھ خیرخواہی عامت المسلمین کے ساتھ خیرخواہی یہ کیسے کریں گے امر بالمعروف نیین المنکر وَتَوَاسَوْ بِالْحَق وَتَوَاسَوْ بِالسَّبْر ان کی آخرت کی فکر السلام علیکم بینفیتس آف النسیہ خیرخواہی 1. سنسير well-wishing requires اخلاس otherwise it will neither be beneficial nor last very long so it helps us develop اخلاس and pleasing only Allah سبحانہ وتعالی should be at the top of everything 2. well-wishing for others خیرخواہی or nasiha forces us to overlook and ignore others shortcomings false mistakes and habits that might bother us and if we don't we can never do good for others number three the urge to do good and benefit others makes us use our full potential and capabilities as we try to find ways and means for it and benefit ourselves as well number four genuine well-wishing is recognized and appreciated eventually if not by words the results are a source of giving us a boost to continue number five well-wishing makes the relationship among family and friends stronger and they trust you and turn to you for advice and encouragement number six others become more important and it takes off the burden of self-projection number seven continuous well-wishing increases hikmah and we start to naturally use appropriate words and ways to advise others what to avoid when advising or well-wishing number one avoid long lectures number two don't keep repeating that you are their kherkhoah number three if well-wishing or advice backfires and someone repels instead of accepting don't be offended but back off graciously rather than force yourself on others number four don't go around telling people of everything good that you do or have done for others number five be natural humble and sincere when well-wishing or doing kherkhoai your own disposition and manner makes a difference may Allah make us all the best of well-wishing on air cleaner machine down stair so that is a fire hazard تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا تو آپ ایسے کرو کہ یہ نمبر ہے اور ادھر فون کرو اور وہ پھر آپ کو آگے انسٹرکشن دیں گے اور اس نے کہا کہ ہماری جو پوری کمیونٹی ہے اس میں وہ ائر کلینرز لگے ہوئے ہیں اور میں سب کو جو ایون بیلڈر ہے اس کو فون کر کے بتا رہی ہوں تو وہ پھر ہی ویل میک شور کہ جتنے لوگوں کو میں بتا سکتی ہوں میں بتا دوں اور جو باقی ہیں ان کو وہ بیلڈر بتا دے گا اور میں نے کہا کہ اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس نے کہا کہ ہم سب کو پتا چلے کہ ہمارا جو ایر فلٹر ہیں وہ فائر ہیزرڈ ہے اس دن سے میری یہ حیر خواہی پڑھتے ہوئے مجھے اس کی بات اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ یہ کام ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کرنا چاہیے اور میرا یہ حال ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ وہ باہر ہوتی ہے تو میں جلدی میں ہوتی ہوں تو میں رکھ کے اسے ہیلو ہائے بھی نہیں کرتی سو آئی ریالی فیلڈ اشیمڈ کہ اس نے میرے لیے اتنا کیا اور میں کبھی کھڑے ہو کہ اس کا حال تک نہیں پوچھتی سو ہمیں اللہ تفیق دے کے خیر خواہی کے کاموں میں حصہ لیں جزاک اللہ حیر اس نے تو دنیا کا فائر ہیزرڈ بتا دیا اور ہم پر ذمہ داری ہے آخرت کی آگ کی خبر دینے کی ہم کسی ایک چیز کو ایک طرف سے دیکھ کے فوراں جیجمنٹل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم وہ جو کر بھی سکتے وہ نہیں کر پاتے اصل میں خیر خواہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا اس کے بعد ہی خیر پھوٹتی ہے یعنی خیر خواہی ایک طرح سے ایک بیج ہوتا ہے جس کے بعد پھر بہت سے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے موقعے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اگر خیر خواہی نہ ہو تو انسان اپنے ہی خاطر ہم بظاہر بھلا دوسروں کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل کس کا کر رہے ہوتے ہیں اپنا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے وہ خیر نہیں سمیٹ سکتے جو خیر خواہی ہونے کی حالت میں ہم سمیٹ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو